ٹرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دیتا ہوں آج کل سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے خوب کمپین چلائی جا رہی ہے کہ زرد رنگ کی پگڑی تو کافروں اور جہنمیوں کے لباس ہے علی بی اسی کلاری شاہ کے انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس اعتراض کی حقیقت عوام الناس پر آشکار کریں جیسا کہ عمران خون صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرنے والوں کو بڑی دلیری سے جواب دیتے رہتے ہیں آپ کے علمی جواب کا شدت سے انتظار ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ سب سے پہلے تو میں علی الہسن نکوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی ہم تو الحمدللہ اہل علم سچائی پر انصاف کے ساتھ قائم الحمدللہ تو ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کریں حسن زن رکھیں کہ جو سچی بات ہوگی خواہ وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں جائے حفیظہ اللہ تعالی یا مولانا فضل رمان صاحب کی سپورٹ میں جائے حفیظہ اللہ تعالی سب کو دعا دینی چاہیے تو یہ جو پرٹیکلر ایشو آپ نے ڈسکس کیا ہے زرد پگڑی کے حوالے سے جو آج آپ نے بھی باندھی ہوئی ہے یہ دو کلرز ہیں جن کے حوالے سے اختلاف آیا جاتا ہے ایک یہ جو آپ کی زرد پگڑی ہے اور جو آپ کے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں زافرانی کلرز کے جنہوں نے کپڑے پہنے ہیں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں احادیث میں جو احادیث منسوق شدہ تھی ان کو یوز کر کے ایک پولٹیکل گین کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے آج سے تین سال پہلے 2016 میں ریکارڈ کروا دیا تھا جس میں میں نے بلیک کلر کے حوالے سے جو پراپو گھنڈا ہوتا ہے ریڈ کلر کے اعتبار سے پراپو گھنڈا ہوتا ہے گرین کلر کے اعتبار سے اور اس زرد کلر کے اعتبار سے یا ڈارک ییلو کہہ لیں اور زافرانی کلر ہے یہ ریڈش ییلو کلر ہے تو یہ سب کے سب کلر مردوں اور دونوں کے لیے جائز ہیں اس کے اوپر میں آل ایڈی اللہ کے فضل سے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا کیونکہ میں truth lover ہوں الحمدللہ اس کی وجہ سے مجھے مختلف طبقات سے گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں لیکن truth lover جو ہوتا ہے وہ پھر گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ سچائی کے اوپر قائم رہتا ہے اور یہ وہی شخص قائم رہ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہ اپنے زوم میں وہابی کی گالی دے دیتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ قطع نظر اس وقت جو ہماری political situation ہے آج کی ڈیٹ میں یعنی 9 نومبر 2019 میں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے کسی کی مخالفت یا کسی کو سپورٹ کیے بغیر میں چونکہ specifically ایک religious matter ہے تو میں religion کی boundaries کے اندر رہتے ہوئے کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں اس سوال کو address کروں گا کیونکہ اس حوالے سے کافی زیادہ campaign چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خصوصا میں پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ خدا کے لیے یہ لوگوں پر گستاخی کا الزام توہین مذہب کا الزام اور غدار وطن ہونے کا الزام اب ان چیزوں سے باہر نکلیں مسلمانوں کی پہلے ہی انٹرنیشنل level کے اوپر بہت زیادہ بدنامی ہو چکی انہی فتووں کی وجہ سے اور پھر جو یہ فتوے آپ دوسروں پر لگاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مقفات عمل کے تحت وہی فتوے آپ کے اوپر لوڈ کر آتے ہیں اور پاکستان کی پولٹکس تو ایسی عجیب و غریب ہے کہ اس میں جو مقفات عمل ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے جو اس وقت ہمیں دھرنوں کی شکل میں اور کنٹینرز کی شکل میں نظر آ رہے ہیں نہ ہم دوہزار چودہ کے دھرنوں کو صحیح سمجھتے تھے اس حوالے سے کہ پرائم میسٹر سے جبری ستیفہ اس طریقے سے لیا جائے اور نہ آج کے دھرنوں کو ایکٹیڈ پرائم میسٹر سے ستیفہ لیا جائے ظاہر ہے کہ سسٹم میں خرابیاں ہیں یہ بس سسٹم چلنے دیں وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ سسٹم چلے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ پانچ دفعہ پاکستان کی اسمبلیاں اگر امانداری کے ساتھ کھینجہ تانی کے بغیر اپنا ٹینور پورا کریں تو انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی جو اسلامی دیموکرسی ہے اس کی برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ سے ان کی گفتو کے فتوے کن لوگوں کے اوپر جا رہے ہیں میرے بھائی اتنا ڈینجرس معاملہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک آدل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ کو موقوف کر دیں گے ختم کر دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی کہ وہ عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے لیکن امامت میرا ایک امتی کروا رہا ہوگا یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام تو اسی کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور جامعہ دمشق یعنی شام کے اندر دمشق کے مشرقی کنارے پہ ایک منار ہے اس پہ اتریں گے اس حال میں کہ انہوں نے دو زرد چادریں اوڑی ہوں گی ایک تیمت کے طور پہ اور ایک اوپر یعب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امومی لباس تھا عیسیٰ ابن مریم دو زرد چادروں میں اتریں گے اور انہوں نے دونوں ہاتھ فرشتوں کے اوپر یوں ان کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے یہ صحیح مسلم ہے سر یہ کوئی کہانی شریف یا بزرگ شریف یا مولانا شریف نہیں ہے یہ مسلم شریف ہے تو عیسیٰ ابن مریم کیا نعوذ باللہ کافروں اور جہنمیوں والا لباس پہن رہے ہوں گے یہ حدیث منسوخ ہیں اور جہنمی والا لفظ تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے یہ خود صحیح انہوں نے بیچ میں داخل کر دیا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ ان حدیث کے حوالے سے بعد میں ڈسکیشن کرتا ہوں صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو اس حدیث کا راوی آگے کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو وزوزہ ہے کہ وہ نئی نبوت کے ساتھ اتریں گے نئی شریعت کے ساتھ تو وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے تو کتاب اللہ اور نبی کی سنت کے مطابق جو عیسیٰ ابن مریم چلا رہے ہوں گے اور وہ خود زرد چادروں میں آ رہے ہوں گے تو زرد لباس کافروں اور جہنمیوں کا نباس کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلانے والے اللہ سے توبہ کریں ان کا فتوہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر جا رہا ہے علیہ السلام آپ دیکھیں اس لیے میرے بھائی دین کا سطحی نالج نہیں انڈیپت نالج حاصل کریں اس کے بعد آگے فتوے دیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی چی داڑی رکھ لی ہے آپ کو تھوڑا سے دو چار کتابیں پڑھنی آگئی ہیں اور آپ آ کے جو ہے وہ اس طریقے سے فتوہ بازی کرنا شروع کرتے ہیں ہم تو خود اس چیز کے خلاف ہیں کہ جو ہے وہ صرف دین کو علماء پر چھوڑ دیا جائیں لیکن شتر بے محار بھی نہ ہو جائیں آپ کہ اپنی مرضی کا دین بیان کرنا شروع کرتے ہیں میں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جب بھی کنٹروورشل چیزیں ڈسکس کرتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں میں تمام مقادم فکر کے علماء سے کنسلڈ کرتا ہوں اور وہ گلی محلے کے مولویوں سے نہیں بڑے بڑے علماء سے اور پھر اپنی رائے ان کے سامنے رکھتا ہوں ڈیبیٹ کرتا ہوں جب وہ ایگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات حق پہ ہے پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج بھی انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی تو میرے خیال ہے اس ٹاپک میں میرے علاوہ کسی نے اور گفتگو ریکارڈ نہیں کروائی ہوگی میں تو دوہزار سولہ میں کروا چکا ہوں آج تو یہ سپیشل کیس آیا تو میں اس کو ایڈریس کرنے جا رہا ہوں تو توبہ کریں اس قسم کے فتووں سے بچیں ادروائز آپ اپنے دین کا بھی نقصان کریں گے دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی کے سامنے کرنا پڑے گا اللہم اجرنا من النار آمین اور آپ یہ دیکھیں تاثب کہ ہمارے بریلوی مقبہ فکر کے کئی ایک لوگ جو یہ اس طرح کے کلپ بنا رہے ہیں وہ بریلوی مقبہ فکر کے ہمیں تو ٹون سے اور خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے نا تو ان کو مولانا فضل رمان صاحب کی زرد پگڑی تو نظر آ رہی ہے کافروں والی لیکن ان کے جو اپنے خود سب سے بڑے بزرگ اس وقت پاکستان میں جن کو لاکھوں فالورز ہیں باپا جانی مدنی چینل والے مولانا علیہ السلام قادری صاحب وہ تو زرد پگڑی وہ بھی بانتے ہیں بلکہ انہوں نے تو کتاب چھاپی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ساتھ کلر کے رنگ ثابت ہیں ان کے نزدیک تو زرد تو وہ خود بھی پہنتے ہیں اور یہ تو ہو گیا بریلویوں کے لیے دبندی تو ویسے ہی مانتے ہیں مولانا فضل رمان صاحب ان کے مقتبہ فکر سے اب ذرا اہل ادیس کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا تو اہل ادیسوں سے صرف یہ پوچھیں کہ امام کابا نے جو گون پہنی ہوئی ہے وہ کس رنگ کی ہے زافرانی کلر کی ان کی گون ہوتی ہے اور اس پہ ڈارک گیلو کلر کی پٹیاں لگی ہوتی ہیں جو یہاں پہ بھی وہ پہن رہے ہوتے ہیں تو اہل ادیس کے امام کابا بھی پہن رہے ہیں سدیس صاحب کی تصاویر موجود ہے کوئی فرقہ بات جگہ ہے شیعہ تو یہ جواب ڈکوی صاحب کی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی انہوں نے بھی وہ سیم امام کابا والی گون پہنی ہوئی ہوتی ہے لہٰذا میرا یہ دعویٰ ہے کہ زرد کلر کے اوپر امت کا اجماع ہے الحمدللہ اور المستدرگ الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چپٹر میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق تھری ڈبل نائن کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمرہ ہی پہ جمع نہیں ہوگی یعنی اجماع امت جو ہے نا وہ حق پر ہوگا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اچھا اس جماع سے مراد یہ ہے ہماری پولیٹیکل جماعتیں مذہبی جماعتیں نہیں ہیں مین سٹیم پوری امت اجماع امت یونینمسلی جو چیز ایگری کرتی ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی تو میں نے آپ کو بریلویوں کے لیاس قادری صاحب دیوباند کے تو خیر بیش امار لوگ ہیں انکلوڈنگ بولنا فضل رمان صاحب اسی طریقے سے اہل حدیث میں امام کعبہ آگے تو پیشے کیا بچ گئی ان کی آپ کو بتا دی مثال اور سید جواد نکوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے سکولر ہیں اہل تشہیوں کے ان کی مثال دے دی اب پیچھے تو کوئی مثال نہیں بچتی ہے اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اترے تو اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے باقی یہ کہنا کہ زرد رنگ جو ہے جی دیکھیں جی وہ ہندووں کی نشانی ہے کالکو تو میرے بھائی آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو آپ زمزم کو برکت پانی سمجھتے ہیں تو ہندو تو گنگا میں جا کے نہ آتے ہیں تو یہ تو ہندووں کی مواصلت ہو رہے گی اچھا جی ہندو جو ہیں وہ پتھر کے آگے جھکتے ہیں آپ خانہ کعبے کی طرح مو کر کے جھکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ رومن امپائر نے کتنا عرصہ مسلمانوں کے خلاف یہ پراپو گنڈا کیا جب وہ بچی کھچی رہ گی تھی سلیبی جنگوں کے دوران کہ مسلمان تو ایک کالے پتھر کو پوچھتے ہیں جو کعبے کعبے کو انہوں نے کہا اس کو پوچھتے ہیں حالکہ ایک بیسک چیز تھی جان بوجھ کے انہوں نے پراپو گنڈا چلتا تھا اس میں میڈیا کا دور تو نہیں تھا تو کل کوئی یہ بھی پراپو گنڈا کرے گا ہندو جو ہیں وہ گنگا میں آتے ہیں اور آپ زمزم میں لہٰذا یہ جو زمزم کو متبرک سمجھنا ہے یہ ہندووں کا طریقہ ہے اس سے بھی بڑھ کر سکھ داڑی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی داڑی رکھتے ہیں یہ تو سکھوں کا طریقہ ہو جائے گا یعنی اس کو آپ کہیں روک نہیں سکتے اس طریقے سے چیزوں کو پکنڈ چوز کرنا اور ایک دوسرے میں فتوے لگانا اس فتوے کی ضد میں آپ اور آپ کے اپنے بزرگ بھی آ جائیں گے کوئی بھی نہیں بچے گا اور اس سوالے سے یہ جو منسوخ احدیث کا سہارا لے رہے ہیں بخاری مسلم کی میں بعد میں بیان کروں گا سب سے پہلے تو قرآن حکیم آپ سورة البقرہ تو ہم میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی بھی ہے اور ترجمے کے ساتھ بھی سورة البقرہ کا نام جو البقرہ ہے وہ کس وجہ سے ہے البقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو اور اس میں ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورة البقرہ رکھا گیا اور وہ واقعہ ہے اسی میں یہ لفظ بقرہ بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو وہ اسی طریقے سے پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ جی وہ اب ظاہر ہے کہ دل بیمانتے اجتان ٹیر دل میں بیمانی اتری ہو تو آپ لے میں ایکسیوزیز کے ہی ڈیوائز کریں گے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں گائیڈ کریں کس قسم کی وہ جو ہے وہ گائے ہونی چاہیے تو اس میں الفاظ ہیں آیت نمبر سکسٹی نائن سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا بقرتن بقرتن سفراؤ فاقع اللونہا جو زرد کلر کی ہو یہ سفراؤ عربی میں کہتے ہوں زرد کلر کو زافران بھی عربی کا لفظ ہے وہ یہ جو سفرہ ہے زرد وور زرد رنگ جو کہ ڈارک ییلو ہے اور زافرانی کلر وہ ہوتا ہے جو ریڈش ییلو ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی آپ نے جو آج پگڑی پہنی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی کسی نیے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کی جو پگڑی ہے نا یہ ہے ڈارک ییلو کلر اس کے لیے سفراؤ کے لاؤں لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ زافرانی کلر کے ہیں آلموسٹ ریڈش قسم کے جو ییلو کلر جو زافران جن لوگوں نے دیکھا ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میں ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بھا جائے اس قسم کی گائے ہو تو یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 69 میں زرد کلر کا ذکر ہے کہ جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زرد رنگ کی گائے کو پسند فرمایا تو یہ زرد رنگ کس کا پسندیدہ ہوا اللہ کا اسے نفرت تو نہیں کرنی چاہیے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ کہاں کہاں جا کے فتوے جا کے لگتے ہیں تو قرآن حکیم میں بھی زرد رنگ کیا اللہ تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ہونا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ وہ ثابت ہے الحمدللہ اب رہا جن احادیث کے اندر زرد رنگ یا زافرانی رنگ کی مضمت آئی ہے تو وہ سب کی سب احادیث منسوخ ہیں اور میں اس میں امام شافی کا قول پیش کروں گا صحیح سنت کے ساتھ ظاہر ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجمع امت کے خلاف ملے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی لوجیکل یہ بات درست ہے اس لیے کہ وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی یا پھر آپ اسے صحیح سمجھ رہے ہوں گے وہ ہوگی زیف الاسنات مثلا صحیح مسلم بھی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آگ پہ پکیوی چیز کھانے کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے آگ پہ پکیوی چیز کھانے سے آپ کوئی صرف یہ حدیث پڑے اور اس کے بعد کہے آپ کوئی بھنیوی چیز کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا حدیث صحیح ہے لیکن امت کا عمل کوئی نہیں اس کے اوپر امت تو وضو ٹوڑنے والی چیزوں میں اس کو نہیں سمجھتی کیوں؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں ہی آگے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبِ طبو کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر یعنی اپنے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکیوی چیز کھائی اس کے بعد کلی کر کے نماز پڑھ لی اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ورنہ پہلے تو حکم یہ تھا کہ آپ نے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے تو وہ حدیث ہو گئی منسوخ اور ناسک حدیث یہ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث آئی ہے منسوخ شدہ تو اس کی ناسک حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم میں ہی ہو کسی اور جگہ پہ بھی موجود ہو سکتی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ تو مسلم میں ہی ہے اس لیے آپ کو آسانی سے مل جائے گی ایک اور مثال لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیئے تو وہ انگلی ڈال کے نہ اپنے گلے میں قیہ کرتے بھول کے بھی حالانکہ بھول چک تو معاف ہوتی ہے لیکن شروع میں اس حوالے سے سکتی تھی بعد میں یہ دیس ہو گئی منسوخ امت پریکٹیکلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے امام شافی کا کول ٹھیک ہے کہ اگر صحیح ادیس بھی مل جائے اجمع امت کے خلاف اجمع امت کو عملی تواتر کو مانا جائے گا اس کی ناسخ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دار الخلافہ کوفے میں شفٹ کر دیا تھا کوفے کی بڑی جامعہ مسجد میں وہ نماز پڑھائے کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ زہر کی نماز پڑھ کے وہ ممبر پر چڑھے اور اثر تک لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے رہے حتیٰ کہ اثر کا بقت ہو گیا پھر لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اب انہوں نے وضو کا طریقہ بھی سکھائے ظاہرہ دین نیا نے آ رہا تھا پھر مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی تھے تو مولا علی نے ان کو وضو کر کے بتایا اور ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا جیسے وضو انہوں نے مکمل کیا اس کے بعد جو وضو کا بچا وہاں پانی تھا پبلکلی کھڑے ہو کر پیا اور اس کے بعد شاہ فرمائے کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں اور پاکستانی آج تک گناہی سمجھتے ہیں میرا اس کے پر بھی کلیپ رکارڈن موجود ہے تو میں نے جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پانی پیا تاکہ تمہیں یہ بات بچا بتا دوں کہ یہ سنت ہے اچھا مولا علی نے سنت بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اٹ لیسٹ پچیس سال کے بعد پچیس سال تک کوفہ میں کئی صحابہ اور تابعین موجود تھے ان میں سے کئی لوگوں کو یہ مسئلہ کلیر نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے اچھا بعض لوگوں نے اس میں پاک چھوڑی ہے کہ جی وضو کا بچا ہوا پی سکتے ہیں دوسرا نہیں پی سکتے ہیں تو مولا علی نے یہ تو نہیں کہا تھا پہلے تو یہ کہتے تھے وہ بخاری مسلم میں جو کھڑے ہو کر پانی کی دیسے ہیں وہ زمزم کی ہیں اس کو چھوڑ دیں یا مولا علی نے یہ بتایا تھا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے یا وہ تو کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں متلکن کہ تم لوگ تو کھڑے ہو کر پانی پینے کو گناہ سمجھتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیتے تھے عمومی عمل بیٹھ کئی ہے لیکن آپ کھڑے ہو کر کھا بھی بھی سکتے ہیں اس حوالے سے جامعہ ترمزی میں یہ حدیث موجود ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے اب ایک بندہ پیدل جوگنگ کر رہا ہے تو اب اگر اس نے مقبلیاں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں تو وہ بیٹھ کے کھائے گا یا ریوڈیاں ڈالی ہیں بادام ڈالیں وہ بیٹھ کے کھائے گا تو اللہ تعالی نے اسلام میں اس حوالے سے ثانی رکھی ہے تو یہ والی حدیث بخاری کی تھی لیکن اس حدیث نے منسوخ اس حدیث کو کیا جو مسلم میں تھی مسلم میں منسوخی والی کو یہ حدیث نہیں ہے تو اس لیے چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ حدیث ایسی نہ ہوں کہ وہ سنت تو صحیح ہو لیکن وہ حدیثیں ہوں منسوخ اور آپ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑا علمی کلپ اپنی طرف سے ریکارڈ کر رہے ہوں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا کافروں کا لباس ہے اور ساتھ دو تین صفرے خود لگا لیے کہ جہنمی جہنمی کوئی کولوی تون دیتا ہے بچھے اجھے ہے ہی نہیں اس کے اندر اچھا اب ان احادیث کی طرف آپ آ جائیں جو احادیث زرد رنگ کی ممانعت کے اوپر ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ سیدونا انہس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زرد اور زافرانی کلر استعمال کرنے سے منع فرمایا حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک کرٹیکل حدیث ہے جس کو لے کے انہوں نے پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ سیدونا عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زرد کلر کا جوڑا پینا دو چادریں یعنی ایک تیم مدور اوپر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ تو کافروں کا لباس ہے جنمی ساتھ خود ہی علماء نے لگا دیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں پہلے پھر آپ کو مسلم شریف سمجھ آئے گی معذرت کے ساتھ علماء سے اگر کسی یعنی کوئے کے اندر کوئی کتہ گر جائے چلیلے کتے کی مثال شاید بری ہو جائے کوئی جانور گر جائے اور اس میں تافن پھیل جائے تو علماء پھر بتاتے ہیں کہ اس سے بیس ڈول نکالنے آپ نے لیکن اس سے پہلے اس جانور کو بھی نکالنا ضروری ہے آپ بیس کیا آپ دو سوڑھ نکالتے ہیں جانور بیچ میں ہی پڑھا رہے تو بدبوت ہوتا ہی رہے گی تو اسی طریقے سے مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالنے ہیں مولانا شریف گزے گئے انہوں نے ساتھ جہنمی بھی سال لگا دیا حالانکہ کافروں کا تھا کافروں کا لباس ہو سکتا ہے تو سیدن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑے اتار دیے اور پھر میں نبی علیہ السلام سے یعنی ان کپڑوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جلا دو لیکن اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے چہرے پر ناگواری دیکھی اور میں نے جا کے وہ کپڑے اتار دیے اور آگ میں جلا دیے جب واپس آیا عبداللہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیوں اتار دیے کہا یا رسول اللہ آپ ناگواری کے اثار تھے تو میں نے جانچ لیا تو میں نے آپ نے پوچھا کیا کیا کہ تندور میں ڈال دیے آپ نے فرمایا کہ گھرولی عورتوں کو دے دیتے عورتوں کے لیے تو کوئی ممانیت نہیں ہے اچھا مسلم شریف میں یہ پورا واقعہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے جو نبیل اسلام فرمایا ہے جلا دو وہ اسی طریقے سے جب کبھی بندہ ایک جلال میں ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار آگیج پاؤ اس دو انہوں نے واقعی فزیکلی آگ پر جاگر لگا دی جیسا کہ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں صورت البکرہ میں کہ سفید دھاگا جب بلیک دھاگے سے ممتاز ہو جائے تو ایک صحابی نے فزیکلی اپنے تکیہ کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا تو نبیل اسلام پھر ان سے مزا فرمایا ہے کہ یار اس کا تکیہ تو بہت بڑا ہے اس کے نیچے آسمان کے سفید اور کالے جو دھوری ہے وہ آ جاتی ہے قرآن میں اس دھوری کا ذکر ہے یہ اس دھاگے کا ذکر نہیں ہے تو یعنی میں یہ نہیں تطبیق پیدا کر رہا اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد رنگ پیننے سے اور زافرانی کلر پیننے سے کپڑے پیننے سے منع فرمایا اور اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں اس میں آگے الفاظ ہے میں تمہیں منع نہیں کرتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا علی اسے اپنی خصوصیت سمجھتے تھے باقیوں کے لیے اسے حرام نہیں سمجھتے تھے ورنہ کہتے ہیں یہ تو شریف مسئلہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کو اپنی خصوصیت اس لیے مانتے تھے کہ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو سیدہ فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنے سے روک دیا تھا حالانکہ مرد تو چار شادییں کر سکتا ہے لیکن یہ سیدہ فاطمہ کا پروٹوکول تھا تو یہاں پہ بھی سیدہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں منع نہیں کرتا سنے منہ ماجہ کے الفاظ ہے لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے لیے خاص کیا اور اس سے جو یہ ریزرٹ میں نے نکالا کہ زرد رنگ کا جواز نکلتا ہے عام بندے کے لیے اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جو یہاں پہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی بھی ہوئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے ایک شخص آکے پوچھتا ہے کہ میں نے چار کام آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اپنی داڑی کو زرد رنگ کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو زرد رنگ کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ زرد رنگ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی داڑی کو اور ظاہرہ وہ صرف کن پٹھی وے چند بال تھے ان کو زرد کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو بھی زرد کیا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور اس کی ایکسپلینیشن آپ کو سن نبی دعوت میں مل جائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ اتنا محبوب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑی کو زرد رنگ کرتے اپنے کپڑوں کو زرد رنگ کرتے اور اپنی پگڑی کو بھی امامہ کے الفاظ ہیں امامہ تک کو زرد رنگ سے رنگ دیتے تھے لہٰذا صرف بلیک اور وائٹ امامہ سنت نہیں ہے زرد رنگ بھی سنت ہے ویسے تو گرین بھی جو ہے وہ انڈریکلی ثابت ہوتا اس میں میں آل لیڈی ریکارڈنگ کروا چکا ہوں پگڑی کے کنرز کے اوپر میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تین چیزوں کا ذکر کیا داڑی کپڑے اور امامہ یعنی پگڑی اب تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہا جاتی اس کے علاوہ میرے بھائیو تو آپ اگر مصنف ابن عبی شہبہ کھولیں تو اس میں ایک پورا چپٹر ہے زرد اور زافرانی رنگ کے جواز میں وہاں آپ کو کئی صحابہ اکرام عمر رضوان اور کئی تابعین کے عمال ملیں گے کہ وہ زرد رنگ کے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے بعض جو ہیں اس کو کراہت کے درجے میں بھی سمجھتے تھے لیکن کرتے بھی تھے تو فوقیت انہی کی ہوتی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کراہت والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس بندے تک وہ حدیث نہ پہنچی بھی ہو تو ہمارے پاس تو حدیث موجود ہیں اتنی ساری حدیث ہیں اور کس سے عبداللہ بن عمر کوئی عام شخص نہیں جس کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے رجلن صالحن اور صحیح متبع سنت عبداللہ بن عمر پر پورے ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے ان کے اطبع سنت کے اوپر البتہ ایک ایک ایکسپشن ہے صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر اس کے لئے زرد چادریں استعمال کرنے سے اسے زافرانی کلر کی اور زرد کلر کی منع فرمایا اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر محرم کو منع کی ہے تو غیر محرم کے لئے اجازت ہے ورنہ ہوتا متلکن منع کی ہے جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے احرام کی حالت میں موزے مت پہنو پگڑیاں اتار دو ٹوپیاں اتار دو تو پگڑی ٹوپی ثابت ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث سے تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالت میں آپ نے پگڑی اور ٹوپی پہننا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سنت ہے ٹھیک ہوگا تو اس حدیث سے یہ بخاری کے حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر محرم کے لئے مسئلہ ہے تو غیر محرم کے لئے زرد کلر کو استعمال کرنا پھر سنت مبارکہ ہوئی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما کا اپنا عمل بھی تھا اور ہمیں اس حوالے سے ثبوت بھی مل گیا آخر میں میں اس حوالے سے وہ یدیث ریپیٹ کروں گا صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی منار کے پاس دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور اس حال میں کہ انہوں نے دو زرد چادریں اوڑی بھی ہوں گی ایک تحمد کے طور پر اور ایک اوپر یوں تو عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوں گے ان کے بارے میں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اجتہادی غلطی لگ گئے ہاں ہاں وہ پیغمبر ہیں امتی ضرور ہوں گے لیکن نبو اچھینی بھی نہیں ہوگی اور اس کے سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ راوی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتنیں گے تو تمہیں کتاب اللہ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے اور معذرت کے ساتھ فقہ انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے کیونکہ شیخ آمد سرندی المتوفہ ٹین تھرٹی فور ہجری نے بڑی جنت کر کے یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے کیا لکھی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں انہوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو وہ بھی فقہ انفی پہ عمل کریں گے پھر ساتھ ہی ان کو خود شرم آئی کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی چھوڑ رہو تو لوگ تو پھر پکڑی بھی جائے گی ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد فقہ انفی کی اجتہاد کے مطابق ہو جائے گا اور سر آج کی اجتہاد فقہ انفی کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آج نائنٹی پرسن مسائل وہ ہیں جو امام انفی رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھے انتقال خون کا مسئلہ پوس مارٹم کا مسئلہ کتبین پر نماز کا مسئلہ چاند پر نماز کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ آزا کی پیونتکاری کا مسئلہ بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ یار آج بیسیوں مسائل ہیں جو آج نہیں مل رہے تو وہ اس والے کون سی مل رہی ہوگی تو وہ مسلم شریف سر کھولیں مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں مسلم شریف میں راوی حدیث کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے معذرت کے ساتھ فقہ انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے آخر میں میں اب تھوڑی سی کلاس اپنے اہل سنت بھائیوں کی لوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کیونکہ تینوں کے بزرگ کے زرد پگڑی استعمال کرتے ہیں علیاس قادری صاحب کرتے ہیں بریلویوں میں دیوبندیوں میں مولانا فضل رمان صاحب اور اہل حدیث میں تو امام اکاب باقی گونی میں نے بتایا زافرانی اور زرد والی ہوتی ہے کہ یہ جو آج آپ کے خلاف عوام اٹھی بھی ہے نا اب ذرا آپ اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھیں کہ آپ نے بھی تو اپنی عوام کو یہ کہانی کرائی بھی تھی کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو سر یہ مقفات عمل ہوا ہے نا کہانی کرائی نا آپ کو اس پر شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا لباس استعمال فرمایا تو آج پھر زد رنگ پہ آپ پہ فتوہ لگنا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر نے ایک کسروانی تیالسی جببہ نکالا کسروانی تیالسی کہتے ہی کالے جببے کے تھے پرشن امپائر کا جببہ جس طرح آج میں کہوں سندھی اجرک تو مجھے رنگ نہیں بتانا پڑے گا وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے کسروانی تیالسی جببہ انہوں نے نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا جببہ مبارک ہے جو آپ پہنا کرتے تھے سیدہ عائشہ کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں سے میں نے لے لیا یا آپ علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں الحمدللہ یعنی دریکٹ نبی علیہ السلام کے مبارک تو برکات سے فیض حاصل کرنا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں ایٹر ہوئے تو آپ نے کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی پگڑی بھی ثابت ہوگی جبہ بھی ثابت ہوگی ویسے لباس آپ تو اردو میں لباس صرف کپڑوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں جب لباس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تحمد بھی کرتہ بھی اور پگڑی بھی شامل ہوتی ہے لباس اس کو یہ پورا محدثین کہ آپ بہاری مسلم میں کھولیں گے ایک چپٹر ملے گا کتاب اللباس بلکہ اس سے بھی آگے جائے گا یہ آپ کو داڑی کنگی ان سارے چیزوں کا ذکر کتاب اللباس میں ملے گا آپ مشکات کا کتاب اللباس کھول لیں یعنی یہ ایک ترم میں ڈیوائز کی گئی ہے تو یہ بھی مسلم شریف میں ہے پھر صحیح مسلم شریف کے اندر حدیثِ قصہ جو ہے نبیل اسلام کی کالی کملی جس کے پر صرف آپ ناتیں لکھتے ہیں ناتیں لکھتے ہوئے کالی کملی جو ہے وہ حلال ہے اور اگر کوئی کالی لباس پہن لے تو وہ حرام ہو گیا نعوذ باللہ وہ کالی کملی کیا صحیح مسلم میں حدیثِ قصہ ہے امم آئشہ روایت کرتی ہے سلام اللہ علیہ کہ نبیل اسلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کی ایک منقش چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ بقیادہ کڑھائی ہوئی تھی اونٹ کے کجاموں کی ماند ہنڈیا کی شکل کی اس پہ تصاویر بنی ہوئی تھی جانداروں کی نہیں کجاموں کی اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اس چادر کے نیچے لے لیا پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا پھر سیدہ فاطمہ ہی ان کو لیا پھر مولا علی آئے ان کو لیا اور پانچون کو کٹھا یعنی اپنے سمیت کر کے چادر کے نیچے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرہ کر دے تو یہ کالی چادر والی حدیث حدیث ہے قصہ اہلِ سنت اہلِ تشعیو دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے تو آپ نے تو پانچوں کو اسی سے پانچ تن پاک کا کونسیپٹ آیا نا یعنی پانچ ہستی ہیں ایسی جن کو ایک سپیشل پروٹوکول دیا گیا اہلِ بیعت کے حوالے سے تو آپ نے کالی لباس کے ساتھ جو کچھ کیا جالی روایتیں مناونہ آکے وہی کچھ پھر ذرت پگڑی کے ساتھ ہوا لیکن اللہ کے فضل سے ہم ہیں ٹروتھ لور ہم نے سچائی کی بات کر دی ہے چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی جاتی ہو کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی